دخل کے اندر میں آپ کو ایک ایسی اللہ کی نعمت سے وہ شناس کرانا چاہتا ہوں جس کو بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ دعا ایسی ہے اس کو کبرید احمر کہتے ہیں اور حتیٰ کہ شاہ علیہ الرحمن اللہ نے تو لکھا ہے کہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد جس کو شک ہو کہ میری دعا بنظور نہیں ہوگی تو اس کا معنی ہے کہ اس کے اندر ایمان ہی نہیں کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں جہاں جہاں یہ آیات لازل فرمائی ہیں آگے یہ بھی فرمائی ہے کہ ہم نے ان کی دعا قبول تھا لی تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ چار رکعات نبال صلاة الحاجہ کی نیت کریں اور پاک کپڑے ہوں پاک لباس ہو پاک جگہ ہو اگر خوشبو لگائی ہوئی ہو تو اور اچھی بات ہے اور پھر اللہ کی طرف رجوع کر کے آپ کھڑے ہوں اور نیت کریں اور پہلی رکعات میں صورت فاتحہ کے بعد آپ نے آیت کریمہ پڑھنی ہے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین سو دفع پڑھنا اچھا وہ سو دفع کیسے پڑھیں گے چاہیں تو حجیوں پر گنتے جائیں اور چاہیں تو کوئی تصویر یا کوئی ایسی چیز رکھنے جیسے آپ کے عدد میں فرق نہیں آنا چاہیے کیونکہ آخر کوئی نہ کوئی تو عدد میں برکت ہے نا کہ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا ہے کہ سبحان اللہ تیتیس بار الحمدللہ تیتیس بار اللہ اکبر چوتیس بار حضور صلی اللہ نے خود ایک عدد بتایا ہے تو آپ پہلی رکعات میں پہلے صورت فاتحہ پڑھیں گے صورت فاتحہ پڑھنے کے بعد یہ آئے جو ہے سو دفع پڑھیں گے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین پھر آپ رکوع سجدہ کریں گے پھر دوسری رکعات میں کھڑے ہوں گے اس میں بھی آپ صورت فاتحہ پڑھنے کے بعد جب آپ صورت فاتحہ پڑھیں تو پھر سو دفع پڑھیں گے وہ دعا سیدنا ایوب رب انیم السنی زبرو و انت ارحم الراہمین یہ بھی سو دفع آپ پڑھیں گے پھر آپ رکوع اور سجد کریں گے پھر آپ تشہد میں کھڑے ہو جائیں گے دوسری دو رکعاتیں پڑھنے کے لئے تو پھر بھی آپ پہلے سورت فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے بعد یہ آیت پڑھیں گے یہ بھی آپ سو دفع پڑھیں گے پھر آپ چوتھی رکعات میں آ جائیں گے چوتھی رکعات میں بھی سورت فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ سو دفع جو ہے پڑھیں گے حسبن اللہ و نعم الوقی حسبن اللہ و نعم الوقی اور بعد رمانے لکھا کہ اس کو اور بھی ملا کے پڑھیں حسبن اللہ و نعم الوقی نعم المولا و نعم النصی یہ اب چار رکعاتیں آپ کی پوری ہو گئی آپ نے نماز پوری کر لی تو اب سر سجد میں ڈال کے سو دفع آپ نے پڑھنا ہے رب انی مغلوب فانتصر حضرت نوح علیہ السلام بھی دعا ہے رب انی مغلوب فانتصر یہ بھی آپ نے سو دفع پڑھنا ہے اور اس ساری عبادت کو شروع کرنے سے پہلے بھی آپ نے ایک تصویح دروش شریف کی پڑھنی ہے اور ختم کرنے کے بعد بھی آپ نے ایک تصویح دروش شریف کی پڑھنی ہے یہ ایسی اکثیر ہے یقین کریں کہ میں اللہ کے حرم سے بیٹھ کے آپ کو یقین دی جاتا ہوں کہ آج رات ہی اگر ہمارے مساجد میں ہمارے مدارس میں ہمارے احبار ہمارے دوست ہمارے بزرگ اس صلاح الحاجہ پر عمل کرے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ دو دنوں کے اندر اندر یہ وبا اور بلا پوئی دنیا سے ختم ہو جائے اللہ دبارک و تعالی اس عذاب کو اٹھا لیں چونکہ ہمیں اللہ کے قرآن پر یقین ہے اللہ تعالی کے قرآن کی آیات پر یقین ہے اور اللہ سے مانگنے پر یقین ہے اور یہی اصل میں دین ہے کہ اس سے مانگے اور اس کے غیر سے نہ مانگے اللہ سے مانگنا اور غیر سے نہ مانگنا یہی ایمان ہے اور یہی توحید ہے اور آخر میں دعا کرنے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد اور دعا کرنے کا بھی طریقہ سیکھیں کہ ہمارے ہاتھ جو ہے یسیدے ہوں اور ان کا رخ جو ہے وہ آسمان کی طرف ہو اور درمیان میں بھی فاصلہ ہو اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد کما صلیت علیہ ابراہیم وعلا آلیہ ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید اللہم صلی علیہ محمد ادد كل ذلت ألف ألف مغفل اللہم صلی علیہ محمد كلما ذکره الظاکرون وكلما غفل عن ذکره الغافلون لا إله إلا الله العظيم العليم لا إله إلا الله العظيم الهلیم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورد والارض ورد والارش الكریم اللہم انہا نسألك موجبات رحمتک وآدائم مغفرتک والسلامتان كل اثم والغنيبتان كل بر اللہم لا تذع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همم إلا فردته ولا عیبا إلا سترته ولا كربا إلا نفسته ولا ظالا إلا هذيته ولا فسادا إلا أصلحت ولا مريضا إلا شافيته ولا ميتا إلا رحمتا ولا حيا إلا حذيته ولا حاجتا من حوائج الدنيا والآخر إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراهبين يا أرحم الراهبين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين آپ کا حقوبة جب السمان کو اگر آپ نے بھی ہماری فرياض نسنی تو ہم کہا جائیں گے تانا دیں گے بدھ کے مسلم کا خدا کوئی نہیں يا أللح يا أللح ہماری فرياض سن لے يا أللح ہماری فرياض سن لے آج تیری عمد آج تیرے بند قید ہیں ان کے راستے بند ہیں ان کے ارزاق بند ہیں يا أللح ہم کسی امتحال کے قابل نہیں عمد رحمت کے ساتھ ساری مشکلات ہم فرما دے يا أللح اس عذاب